شیخ مرتوزہ انساری خاتم الفقہ والمجتہدین ان کو کہا جاتا ہے اور اتنا بڑا مقامر مرتبہ شاید ہی شیعت میں کسی عالم کو اور مشتہد کو حاصل ہوا ہو ان کی کتابیں رسائل اور مقاسب آج بھی حوضہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں اور جن کو پڑھے بغیر کوئی بھی شخص مشتہد نہیں ہو سکتا اور حرم امیر المومنین علیہ السلام میں مدفون اللہ مصول اللہ محمد اللہ علیہ وسلم شیخ مرتوزہ انساری کی اس سے عظمت کا پندازہ لگائیں کہ شیخ انساری کے اس میں ملتا ہے واقعات میں کہ ان کے جو درس ہوتا تھا اور درس خارج ہوتا تھا اس میں بہت تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں طلبہ شریک ہوتے تھے ایک طالبیل وہ تھا کہ جو کہ مقدمات اور ستھیات کے جو لیول ہیں ان کو کروس کر کے پھر درس خارج میں بیٹنا شروع ہو گیا تھا لیکن دماغ اتنا اس کا کھولا ہوا نہیں تھا پڑھائی میں اس نے کیونکہ نجف میں تھے تو طالب علم بھی حضرت امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام سے توصل گیا اس طالب علم اور بعض اوقات ایسی طڑپ ہوتی ہے کہ مولا جا کر اس نے توصل کیا کہ کیسا میں علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور میرا دماغ اس میں کام نہیں کر رہا ہے مجھے مفاہم سمجھ میں نہیں آتے ہیں درس کے یہاں تک کہ سچے دل کے ساتھ توصل کیا تو ملتا ہے ایک آیات میں کہ امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام اس طالب علم کے پاس آئے اور اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اچھا جب یہ پڑھی اس کے بعد اگلے دن سے ہی یعنی غالباً شاید خواب کا اس کا واقعہ تھا کہ امام نے آ کر پڑھی اگلے دن سے ہی اس کی حالتی بدل گئی مفاہم کھلنے لگے ہر چیز واضح ہونے لگی شیخ انساری کا درس سمجھ میں آنے لگا جیسے جیسے دن آگے بڑھے اتنا زبردرس اس کا علم ہو گیا کہ شیخ انساری پر اعتراض کرنے لگا شیخ انساری اعتراض کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں بہترین سوالات اٹھائے جاتے ہیں جس سے علمی استعداد کا بھی اندازہ ہوتا ہے یہاں تک کہ شیخ انساری کچھ تل ہوئے ہوتا ہے نا کہ مثلا آپ بھی بار بار سوال کرنا شروع کر دیں اور میرے الفاظ کو مثلا پکڑنے لگیں اور درس مکمل ہی نہ ہونے دیں اتنے اعتراضات کرنے لگیں تھوڑا سا پریشان ہوئے شیخ انساری اور جب درس خطا ہوا طالبین کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں ایک بات کہی کہا کہ دیکھو جس شخصیت نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے پورا سورہ الحمد میرے کان میں پڑھا تو اتنی عظیم شخصیت ہے علمی اعتبار سے کہ امیر المومنین نے پورا سورہ الحمد ان کے کان میں پڑھا تو ان کے مطالعے کہا جاتے ہیں اتنا عظیم علم مقام انہوں نے کیسے حاصل کیا تو تقریباً چار چیزیں علماء نے نکالی ہیں کہ ان کے لگتا ہے کہ ان چار چیزوں کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہے ایک تو ان کی والدہ کی وجہ سے ان کی والدہ کہتی ہیں میں نے جب چھوٹے تھے شیخ انساری بلکل شیر خوارگی کا زمانہ تھا میں نے ایک دفعہ بھی ان کو دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا اور خواتین ظاہر ہے اس لحاظ سے واقف ہیں کہ جب بچہ نیا پیدا ہوتا ہے ایک گھنٹے بعد اس کو ضرورت ہوتی ہے کتنی مشکلات میں نہ اس کی نیند پوری ہوتی ہے سوتے سوتے سے اٹھ کر اس کو فیٹ کرانا ہوتا ہے شدید سردیاں اس زمانے کی یہ ہیٹنگ سسٹم اور یہ سب بھی موجود رہی تھے ان کی حقائیات میں والدہ کی ملتا ہے کتنی شدید سردیوں میں بھی حتیٰ کہ بعض اوقات برف کو توڑ کر بھی اس سے وضو کر کے پھر دودھ پلاتی تھی تو بہرحال اس طرح تو شیخ انساری کو پھر بننا ہی تھا جب ماں نے یہ والی اتنی محنت کی دوسری ان کے مطالق کہا جاتا ہے کیونکہ بہرحال نجف میں تھی کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جاتے ہوں ورنہ عام طور پر ہوتا ہے کہ علماء جب زیادہ ہو جاتا ہے اور درسوں وغیرہ کے اندر تو ذرا روزے کی طرف جانا کم ہوتا ہے کسی بھی دن یہ ناغہ نہیں کرتے تھے اور تیسری چیز یہ کہ روزانہ پابندی کے ساتھ سو لان اور سو سلام کے ساتھ زیارت آشورہ پڑھا کرتے تھے اور چوتھی چیز یہ تھی کہ کسرت کے ساتھ محمد وعالی محمد علیہ السلام پر درود بھیجا کرتے تھے دیکھیں جتنے بھی بڑے افراد ہیں نا ان کی زندگیاں اگر اٹھا کے دیکھیں تو بڑا بننے کے لیے کچھ بڑے کام بھی کرنا پڑتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جوار محمد وعالی محمد میں جگہ مل جائے فسق و فجور کی زندگی گزر رہی ہوتی کوئی خاص افرڈ دین کے لیے ہوتی نہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں بس ایسی یہ مقام ہم کو مل جائے ہوگی ماں ایسی جو چدید سردیوں میں اس طرح سے ہر بار بچے کو دود پلانے کے لیے بار بار وضو کرے تو بہرحال یہ پھر انسان شیخ انساری کی طرح سے بنتا ہی اس میں پھر بہرحال ایک چیز چوتھی چیز تھی کسرت سلاوات جس کی بنا پر شیخ انساری کو اتنا عظیم مقام ملا